بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس ایم ناصر محمود اسسسٹنٹ پروفیسر آف میتھمیٹکس ٹوڈے وی ویل ڈسکس کو میکسیمل آئیڈیل اینڈ پرنسپل آئیڈیل ڈومین اور ان کے متعلق ایک تھیورم کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم کو میکسیمل آئیڈیل کو ڈیفائن کرتے ہیں ٹو آئیڈیلز اے اینڈ بی آر سیڈ ٹو بی کو میکسیمل ایف اے پلس بی ایکول ٹو آر یعنی اے اور بی دونوں آر کسی رنگ کے آئیڈیل ہیں اور ان کا سم آر کے برابر ہے اے اینڈ بی ویل بی کو میکسیمل ہمیں میکسیمل آئیڈیل کا پتہ ہے ہمیں پرائیم آئیڈیل کا بھی پتہ ہے ان کو آپ نے ذہن میں پہلے رکھنا ہے اب اگر میں اس بات کروں کہ لیٹ آئیڈیل اے یہ جنریٹڈ بائی اے اور آئیڈیل جو بی ہے ایٹ اس جنریٹڈ بائی بی تو آپ ایسے بھی لگ سکتے ہیں اے پلس بی ایز ایکول ٹو آر کو میکسیمل آئیڈیلز اب اگر میں ان زیڈ ہمیں پتہ ہے کہ زیڈ پرنسپل آئیڈیل ڈو میں نے بیسے میں آپ کو پہلے پی آئیڈی بتا دے ہوں کہ پرنسپل آئیڈیل ڈو میں نے کیا ہوتا ہے کہ if in a ring every ideal is a principal then it is said to be a principal آئیڈیل ڈو میں جیسے کہ z ہے r equal to z z is a set of integer یہ principal آئیڈیل ڈو میں is a p i d تو اب in z ہمیں پتہ ہے کہ ideal generated by 2 and ideal generated by 3 دونوں maximal ہیں دونوں prime بھی ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ideal generated by 2 plus ideal generated by 3 ان دون کا جو سام میں وہ z کے برابر ہوتا ہے کس کے برابر ہے z کے برابر ہے تو اس کا مطلب 2 and 3 یہ دونوں co maximal بھی ideals ہوئے ہیں یہ کیا ہیں co maximal ideals اچھا ویسے جو نمبر سے ہیں co maximal میں 2 اور 3 جو نمبر میں 2 اور 3 ideal کی بات نہیں کہا رہا 2 اور 3 کا جو ہے جس ہی لیے وہ 1 ہے یہ بھی زر آپ نے زیادہ میں رکھنا ہے اب ہم اپنے theorem کی طرف آتے ہیں theorem ہمارا یہ ہے کہ prove that in a principal ideal domain 2 ideals a and b are co maximal if and only if gcd of a and b is 1 جیسے وہ ideal 2 اور ideal 3 ان دونوں کا gcd 1 ہے میں نے آپ کو definition میں بتایا اور وہ ان کا سم z یا r ہے تو وہ co maximal ہے وہ آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے اب ہم prove کرتے ہیں کہ یہ if and only میں 2 ہے ایک دفعہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ideals کیا ہیں co maximal ہیں تو ان کا gcdm1 ثابت کریں گے پھر ہم ان کا gcd1 ثابت کر کے ان کو co maximal prove کریں گے تو ہم پہلے نمبر پہ let us assume that a ideal a and ideal generated by b are co maximal اگر اگر یہ co maximal ہیں تو co maximal کی definition کا مطابق تو ان کا جو sum میں وہ r کے برابر ہونا چاہیے اچھا اب اگر ان دونوں کا جو gcd if gcd of a and b a اور b numbers کی میں بات کر رہا ہوں gcd of a and b is d اگر ان کا d ہے تو ایسے لیکھ سکتے ہیں a اور b کا جو gcd یہ gcd کا sign یہ چھوٹی بیگر ہوتی یہ اگر d ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ideal کا جو sum میں یہ a اور b کا gcd d ہے میں ideal a or ideal b کے gcd کی نہیں بات کر رہا میں number a اور b بات کر رہا ہوں a plus ideal generated by b یہ contain ہوتے ہیں اپنے gcd کے ideal میں میں یہ پتہ ہے یہ ہم نے پہلے پروف گیا اور it is ideal جو بھی ہے وہ obviously r گندر تو contain ہے یہ لیکن ہم نے یہ co maximal ماننے ideal a and b are co maximal تو جو سام میں وہ کس کے برابر ہوا r کے برابر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ r ہوا r is contained in ideal generated by d اور لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ d وہ r کے اندر ہوتا ہے it means کہ r ہے وہ generated by d ہے تو d یعنی جو r پورا ring ہے وہ one سے ہی جو generate ہو یعنی multiplicative identity وہ r کے برابر رہتا ہے اس کا مطلب ان کا d ہے وہ کیا ہوا one ہوا تو یہ ہی پروو کرنا تھا کہ اگر co maximal ہیں تو a اور b جو gc d ہے وہ کیا ہو گا one ہو گا اب ہم اب ہم conversely یعنی gc d of a and b فرض کر لیتے کہ one ہے اس کو ہم denote کریں گے a اور b gc d ہے وہ one ہے ٹھیک ہو گیا اب جو smallest ideal ہے جو two ideal کو contain کرتا ہے وہ ان کا sum ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے this smallest ideal 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 containing both ideal a and ideal b وہ ان کا sum میں ideal a plus ideal b لیکن جو gc d وہ بھی تو ان کو contain کرتا ہے but also gc d is the smallest ideal containing both ideals a and b وہ obviously ان کا gc d ہوا اس کا یہ مطلب ہوا کہ ideal a plus ideal b general یہ equal to gc d کے برابر ہوا اور ان جسی d ہم 1 لے چکے ہیں تو کس کے اقل ہوا ideal generated by 1 اور جو ideal generated by 1 ہو وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ پورا ring r کو generate کرتا it means a and b ideal a plus ideal b is equal to r it means کہ a and b یعنی ideal a and b اگر ان کا sum r ہو تو یہ ہی definition co maximal ki r co maximal ideals as required proof اب دیکھیں in z یہاں پہ تھرم تو complete ہو گئے میں تھوڑا سے آپ کے لئے explanation کر رہا ہوں in z جو ideal generated two and three ان کا ہمیں پتا ہے جو gcda وہ one ہے لیکن ideal two جو ہے وہ ہمیں پتا ہے zero plus minus two میں پلاس minus four پلاس minus six and سون میں اگر وہ minus والے ignore کر دیتا ہوں تو میں zero two four six and eight and سون جو 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 جنریٹر بائی three ہے یہ کیا ہوا three six nine twelve and سون اب دیکھیں two اور three کا gcd one ہے number two اور three کا gcd لیگر ideal two اور ideal جو three ہے ان دونوں کا جو intersection ہے ان دونوں کا intersection وہ دیکھیں ادھر بھی six ہے وہ six ہے generated by six اور ویسے بھی two اور three کا جو product ہے یہ two two اور three میں پتا ہے کہ وہ maximal بھی ideals ہیں یعنی ideal two plus ideal three یہ تو پورا z ہے تو ویسے two اور three کے جو ideal کا جو product ہے اگر میں ideal generator by two کو a مان لوں اور three کے generator کو b مان لوں تو a b یہ کس کے برابر آئے ideal six کے برابر اور ویسے ان کا intersection بھی ideal generator by two اور ideal generator by three وہ بھی six ہے ان کا product والا ideal بھی six ہے intersection والا بھی six تو ان کا intersection والا ہے یعنی یہ بھی six ہے تو یعنی اگر وہ two numbers جن کا gcd1 لوں اُس صورت میں یعنی میں a b ideal اور intersection of ideal a b ان کا product اور ان کا intersection یہ کب برابر ہے یہ equal ہے if and only if جو a b کا جو gc d ہے وہ one ou a or b co maximal اس صورت میں ان کا product ان کے intersection کے برابر ہوگا یہ بڑا اہم ہے یہ بڑا important میں نے آپ کو بتایا ہے یہ trick ہے ideals کے بارے میں co maximal اور ان کے جسی اگر one ہے تو ان کا product ہے وہ ان کے intersection کے برابر ہوگا اچھا اگر آپ کو یہ ویڈیو میں پسند آئیے تو like بھی کیجئے سبسکرائب بھی ضرور کرنا اور اپنے کمنٹ ضرور کرنا thank you